آج کل ہمیں کا ہر ایک شخص تقریباً کسی نہ کسی قسم کی سواری کا مالک ہے چاہے ٹو ویلر ہو فور ویلر ہو کسی بھی قسم کی سواری ہو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سے تقریباً ہر ایک بندے کو وہ سواری عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے ہماری بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے بہت بڑا سفر چند منٹوں کے اندر اور چند گھنٹوں میں ہمارا مکمل ہو جاتا ہے خیر یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک بڑی رحمت ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کوئی چیز بندوں کو دی جاتی ہے تو بندوں کے ذمہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے اور جیسے ان چیزوں کو استعمال کرنے کا حق ہے انہیں اتباع سے انہیں استعمال کرے اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ وہ چیز ہمارے لئے خیر کا اور برکت کا ذریعہ ہوگی اور بسا اوقات اگر ہم ان کو ان کی رول کے خساب سے استعمال نہ کریں گے تو وہ عذاب جان بھی بن جائے گی اسی کے زمن میں ایک بات آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حکومت کے جانب سے ٹرافک قوانین جو ہمارے لئے متعین کیے جاتے ہیں جن میں بتلایا جاتا ہے کہ ہم سنگنل کو نہ توڑیں ہماری جو گاڑیاں ہیں یہ گاڑیاں بالکل درست ہو ان کے انڈیکیٹر درست ہو ان کے لائٹ پروپر ورک کر رہی ہو اسی طرح گاڑیوں کے کاغذات بھی درست ہو اور جب ہم گاڑی چلانے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس گاڑی چلانے کا اجازت نامہ بھی ہو جس کو ہم ڈرائبنگ لائسنس کہتے ہیں اسی طرح گاڑی کے جو نمبر پلیٹ ہوتی ہے یہ نمبر پلیٹ بھی موجود ہو اور اسی حساب سے بنی ہو جو آرٹیوں کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے تو خیر گاڑی چلانے کے لیے اور ٹرافک کے نظام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں حکومت کی جانب سے چند گاڑ لائسنس دیے جاتے ہیں تب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ گاڑی چلانے کا جو قانون ہوا کرتا ہے ٹرافک کے جو قوانین ہوتے ہیں حکومت کی جانب سے عوام ناس کے لیے جو لاغو کیے جاتے ہیں ان پر عمل کرنا شریعت پر عمل کرنا ہے یا یہ کہ ان پر عمل کرنا درست نہیں ہے دیکھئے حکومت کے جانب سے ہم لوگوں کے لیے جو قوانین مرتب کیے جاتے ہیں جو لاغو کیے جاتے ہیں یا مسلحات عام ماں پر مشتمل ہوتے ہیں ان قوانین پر عمل کرنا ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتے ہیں اب یہی لیجئے ٹرافک کے جو قوانین ہیں اگر ہم ان پر عمل نہ کریں گے تو عمل نہ کرنے کی صورت میں ہم اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹیں گے اور ساتھی میں دس بارہ کو لے کر بھی چلے جائیں گے تو خیر حکومت کے جانب سے جو مفاد عام ماں کے لیے عوام الناس کے فائدے کے لیے جو قوانین مرتب کیے جاتے ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہوا کرتا ہے اگر ہم ان قوانین کی خلاف ورزی کریں گے اور خلاف ورزی کے صورت میں جو جرمانہ ہم پر لاغو کیا جائے گا اس جرمانے کے بھرپائی ادا کرنا ہمیں ضروری ہوگی اور ویسے بھی مسلمانوں کے لیے اولین فرضہ بنتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے جو بھی بہترین اقدام کیا جائے جو بھی قارون بنایا جائے جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہو بلکہ شریعت اس کی حمد ابزائی کرتا ہو تو ایسے تمام قوانین کی حفاظت کرنا ان کے پروان چلانے کے اندر انداد تعاون کرنا حکومت کا تعاون کرنا یہ سب ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوا کرتا ہے لہذا ٹریفک کے جو رول سے قوانین ہیں ان قوانین کے اوپر ہم خود عمل کریں اگر کوئی شخص توڑتا ہے ان قانونوں پر عمل نہیں کرتا تو اس کو سمجھایا جائے گا یہ قوانین ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے یہ عام لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے لہذا کوشش فرمائے کہ ان قوانین کی پاسداری ہم ضرور کریں گے کیونکہ یہ شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں اس اعتبار سے ان قوانین پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب کے درجے میں بھی ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ